موسیقی 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 دہاری دار طبقے کیلئے دو وقت کی روٹی پوری کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے اب بس یہی رہ گیا ہے کہ گھر میں گھس کر ہمیں گولی مار دے یا زہر سستہ کر دے تاکہ ہم کھا کر مر جائیں پوری دنیا میں پاکستان کا مزاق اڑوا رہے ہیں آپ لوگ آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے ہمارے پاکستانی بھائی شہب چودری نے پاکستان کی سبجیوں کا ریٹ بنایا اب میں آپ کو دیکھاتا ہوں ہندوستان کے اندر خاص طور سے راجستان اور جیپور میں سبجیوں کا کیا پرائیس چلتا ہے تو سب سے پہلے میں شروعات کرتا ہوں پیاج سے اور آلو سے تو بھئیہ ہمارے یہاں پہ پیاج سو روپے کی پانچ کلو مل رہی ہے اور آلو مل رہے ہیں پچاس کے پانچ کلو سن سکتے ہو آپ تو بھئیہ یہ دیکھ سکتے ہو آپ آلو ہے پچاس کے پانچ کلو پیاج ہے سو روپے کی پانچ کلو تو پاکستانیوں کو تو مرچی تو لگنی چاہیے اس بات کے اوپر ٹھوک دو لائک اور کے سب سے منڈی میں پیاج ڈیڑھ سو روپے میں فروغت ہو رہا ہے لیکن بازار آتے آتے قیمت دو سو بیس روپے کیلو ہو جاتی ہے اس کے پانچ کلو بیج رہے ہیں اتنا سستہ کیوں بیج رہے ہیں کیا ریجن ہے پاکستان میں پیاج تین سو روپے کیلو مل رہا ہے تو یوپی میں اتنا ہوئی رہا ہے تو بکے گا نا سب سے منڈی میں مٹر ایک سو سو روپے کیلو میں دستیاب ہے لیکن بازار میں دھائی سو روپے میں فروغت ہو رہے ہیں ڈیڑھ سو روپے کیلو جیسے کی ابھی میں نے آپ کو پیاج کے ریٹ بتائے مٹر کے ریٹ بتائے ٹاماتر کے ریٹ بتائے کی ہماری انڈیا میں کیا چل رہے ہیں اور پاکستان میں کیا چل رہے ہیں دہ سو روپے کیلو روپے کیلو اور یہ مٹر تیس روپے ہوگی ہے تو بھائیہ دیسی ٹاماتر ہے یہ اور یہ تیس روپے کلو مل رہے ہیں اور یہ والی جو مٹر ہے یہ بھی تیس روپے کلو اور یہ جو پھول گو بھی ہے یہ بیس روپے کلو یعنی انڈیا سے جب بندی لگی تو اتنا بوجھ بڑھا کہ تین سو روپے کلو ہوگے تو بھائیہ پاکستانیوں چلو بر پانی میں دھوم مرو شرم کا مقام ہے تمہارے لیے تمہیں اللہ توبہ اللہ توبہ اور یہ سبجی مانڈی میں اگر میں جاتا نہ دو سبجی مانڈی میں پرائیز اور بھی کم ملتے ہیں کیونکہ میں ابھی جس سمیں ویڈیو بنا رہا ہوں اس سمیں سبجی مانڈی سبجی مانڈی صبح کھلتی ہے سستہ پرائیز وہاں پہ ہوتا ابھی میں ریٹیل شوپے ہوں یہ ریٹیل شوپ ہے اگر میں ہولسل مارکٹ میں جاؤں گا تو وہاں پہ اور سبجیوں کی ریٹ کم ملیں گے تو میں آپ کو یہاں پہ ہندوستان میں گاجر کیا باؤں مل رہی ہے وہ اور پوچھ کے بتاتا ہوں میں اور گاجر بھی کافی تاجہ اور فریش لگ رہی ہے یاسین بھائی یہ گاجر کتنے پہ کلو ہے 50 پر کلو ہے تو گاجر کیا باؤں ہے ارے بتا تو دو تو بھئی آنٹ جی شرماری ہے بتانے میں میں بتا دیتا ہوں گاجر کا ریٹیل ہونا بتا ہے 20 روپے کلو 20 روپے کلو تو میں بتا دیتا ہوں یہ گاجر کا ریٹ ہے 20 روپے کلو اپنے جو خرید ہے پالک وغیرہ اگر خرید دیئے اس کی کیمت ہے یہ سی روپے کلو پالک کیا باؤں ہے پالک دستہ پاؤں تو پالک کا ریٹ ہے 40 روپے کلو فریش پالک ہے دیکھو کٹا ہوا ہے چھٹا ہوا ہے سب کچھ اور اتنا بڑی آ پالک تو پاکستانیوں کے نصیب میں تو ہونے سے رہا پچاس روپے کلو اور وہ کھیرا کھیرا سو روپے کلو اور یہ مٹر 60-170 روپے اور ہمارے ہندوستان میں کیا ریٹ چل رہا ہے آجی کیا ریٹ چل رہا ہے کیا کھیرا 30 روپے کلو 30 روپے کلو کھیرا دیکھو پاکستانیوں تمہارے نصیب میں کھیرا بھی ڈنگ سستا نہیں ہے حلوہ پکاؤ ابھی تک جو بھی ہم نے ریٹر لیے اس سے یہ آئیڈیا لگ سکتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان میں سبجیوں کا بھاو ہے وہ کافی پھرا کے اوپر نیچے ہے اور پاکستانی اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو بھئیہ وہیں لیٹ جائیں گے لمبے ہو جائیں گے وہ حلوہ پکاؤ سا ہی سنا آپ نے حلوہ پکاؤ تو بھئیہ میں یہاں پہ کھڑا ہوا ہوں مارکٹ میں آئے گیا ہوں تو میں لگیا آپ کو انگور کا بھاو بھی بتا دیتا ہوں یہ انگور ہے بلکل فریش انگور ہے دیکھو کتنے پیارے انگور ہے تو بھئیہ آپ پاکستانی ہو تم پانچ سو روپے کلو انگور کھا رہے ہو اور ہم یہاں پہ ستر روپے کلو انگور مل رہا ہے ہمارے کو دوم مر رہا تم تمہارے لئے شرام کا مقام ہے اللہ توبہ اللہ توبہ اللہ توبہ 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 یہ کیا ہے چیز ہے یہ باتو ہے باتو ہے یہ کتنے روپے کا مل ہے یہ نہیں ہے یہ خراب ہے میں نے ساگ لے لیا وہ ٹھیک تھا ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیں ساگ کتنے روپے کا آپ کو مل ہے ساگ انہوں نے دیا ہے اسی روپے آدھے کلو ہے یہ فریش پتوا ہے اور اگر ہم ان سے سستے میں لیں گے تو اور بھی سستہ کر دیں گے ہمارے کو بیس کا آدھے کلو لینا نہیں ہے ہم کوئی اس کی بیڈیو بتا رہے تو بھائیہ میں جاتے جاتے یہاں پہ لسن کی دکان بھی ہے اور یہ دیکھیں کتنا پیارا لسن بھی کر رہا ہے ہمارے اندوستان میں تو ہم لسن کا ڈیٹ بھی پوچھتے ہیں تو بھائیہ لسن کیا بھاؤ دیا تیس کا پاؤ تیس کا پاؤ ایک سو بیس روپے کلو پاکستانی ہو تمہارے وہاں کتنا بھک رہا ہے میرے خیال سے چھ سو روپے کلو کے آس پاس بھک رہا ہے تو تم چلو اور پانی میں پھر سے ڈوب مراؤ یہ دیکھیں کہ بارڈر کے اس سائیڈ پہ ایک چیز تیس روپے کلو مل رہی ہے پیاز انڈیا میں تیس روپے آل موس مل رہا ہے بلکل اور ہمارے یہاں پہ وہ ڈائی سو روپے کلو مل رہا ہے وہاں پہ آلو آل موس بیس روپے کلو مل رہا ہے اور ہمارے یہاں پہ آلو جونس ہے وہ کتنے روپے ڈیٹ سو کے آل موس قریب مل رہا ہے یہ چیزیں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے ابھی بھی اگر ہم اپنی زد کو اپنی انا کو ختم کریں اگر ہمارے یہاں پہ موسیقی موسیقی انڈیا میڈیا لیٹس کی ویڈیو ہے جی اور وہی ہے نا جو روز کرتے ہیں جو لیپنی داگتے ہیں میں نے کہا جی آؤٹور انتالک ہو نہیں نہیں یہ پہلی بڑی کیا ہے اور اس طرح انہوں نے ویسے یہ کمپیریزن کیا بڑا اچھا ویسے کمپیریزن کیا اور یہ کمپیریزن دیکھ کے اچھا بھی لگا کہ ایک طرح سے پاکستان کی ویڈیو پاکستان کا ریٹ دوسری طرف جو ہے وہ خود جا کے اپنے ایڈیا کا ریٹ چلا رہے ہیں اور یار پتہ ہے کیا میں وہی بات کرتا ہوں کہ اگر حساب لگایا جائے نا چار روپے کے صاحب سے بھی ایک روپے انڈیاں ہو تو چار روپے پاکستانی ہو دوسرے صاحب سے بھی اگر دیس روپے کے سال کے طور پر پیاز مل رہے ہیں تیس روپے کے اچھے والے پیاز مل رہے ہیں تیس روپے کے صاحب سے بھی اگر چار روپے کے صاحب سے لگایا جائے تو ایک سو بیس کے ملنے چاہیے یہاں پہ لیکن وہی مل رہے ہیں ہمیں تیس سو روپے کے ڈبل سے بھی اوپر تو یہ چیز ہوتی ہے کہ مہنگائی اور پاکستان میں واقعی مہنگائی بہت ہے انفرمیشن ریٹ جو ہے نا وہ کافی ہائی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں بھی سیلڈی اتری ملتی ہے مثال کے طور پر اگر یہاں پہ تیس ہزار ایک ہزار روپے مہین دیاری لیتے ہیں کوئی اگر مزدور مزدور کی بات کرتے ہیں باقی چھوڑ دیں باقی کام تو ہر ایک ہائی ہوئی ہوتی ہے لو بھی ہوتی ہے شاہ پہ اگر آپ کام کرتے ہیں تو بیس پچیس ہزار تیس ہزار مہینے کا لے سکتے ہیں آپ صرف اس سے زیادہ نہیں تو اگر پٹرول پاپ پہ بھی یہاں پہ کام کرتے ہیں تو تقریباً اتنے ہی ہیں پندرہ ہزار بیس ہزار پچیس ہزار ابھی اس وقت جو ہے پچیس ہزار ہوگا زیادہ سے زیادہ تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ایک ہزار روپے دیاری اگر لگا لیتے ہیں ایک مزدور کی وہاں پہ بھی تقریباً آٹھ سو ایک ہزار روپے دیاری ملتی ہے مزدور کو تو فرق تو نہ ہوا نا مطلب ان کو بھی ہزار مل رہا ہے ہم کو بھی ہزار مل رہا ہے لیکن ان کو وہ نہیں اتنی ہی مل جاتی ہے ساتھ سات سو یہ آپ ہمیں بتائیے کہ ایک مزدور کی بات کی تھی تو انہوں نے بتایا کہ مجھے چھے سو روپے مل رہی ہے چلیں چھے سو کے صاحب سب ہی کر لیتے ہیں یہاں پہ ایک ہزار مل رہی ہے وہاں پہ چھے سو روپے مل رہی ہے چلو یہ بھی مان لیتے ہیں آپ کی بات لیکن آپ بتا دیجئے کہ وہاں پہ پانسو اگر لیتے ہیں تو ہماری زہار ملتی ہے تو ادھر پانسو ملتی ہے تو پھر بھی اگر ایک چیز وہاں پہ بیس روپے کی مل رہی ہے تو یہاں پہ چالیس روپے کی ملنی چاہیے وہی دیکھیں نا مطلب وہ جو ان کے ابھی مٹر بتا رہے ہیں چالیس روپے کلو ہیں ہمارے دو سر بے کلو ہیں ہمارے کی پاور بھی نہیں ہے ایسے ہی ہیں میں نے ہج چک کی ہیں اور یہ وہاں کے مٹر میں نے دیکھیں اچھی حصورت ہیں برے ہوئے ہیں وہ چیز پہلے کر رہا ہوں وہ بات کر رہا ہوں کہ جو کچھ لوگ کومنٹ بھی کریں گے کہ آپ کے چار پہ بنتے ہیں ہمارا ایک روپے بنتا ہے اس حساب سے ٹھیک ہے اس حساب سے بھی ہماری مہنگائی ہے دوسرے نمبر پہ سیلری کے حساب سے بھی ہمارے کام سیلری ہے آپ کے برابر ہماری سیلری ملتی ہے ہمیں تو اس حساب سے دیکھا جائے اگر سیلری کو لے لیتے ہیں ہم چار روپے ایک روپے کو نہیں لیتے سیلری کو لے لیتا ہیں مطلب کہ ادھر پانچ سو روپے دیاری ہے یہ چڑھا ادھر زیار روپے دیاری کر لیتے ہیں تو بھاہ گئی اگر وہاں پہ ایک روپے کی چیز ملتے ہے تو یہاں پہ دو روپے کی ملنی چاہیے وہاں پہ اگر بیس روپے کے علو مل رہے ہیں تو یہاں پہ چالیس ملیں گی تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم براہ پر ہیں لیکن وہاں پہ جو ہے وہ ایک پانچ سو روپے دیاری لینے والا بیس روپے کے علو بھی لے لے گا بیس روپے کے پیاز بھی لے لے گا بیس روپے کے سبزی مطلب سو روپے میں ساری سبزی اس کی آجے گی ایک دن کی اس کی تیار ہوئی سو روپے میں یہاں پہ تین سو کے پیاز لے گا دیر سو دو سو کے علو لے گا صرف ایک مثال دے رہا ہوں پانچ سو روپے یہی ہو گیا اور اس کے علاوہ باقی سبزی لینے جائے گا ہر چیز کماتر ڈالے گا ہر چیز کماتر ڈالے گا ایک ہزار میں جائے گا ایک ہزار سے بھی اوپر پارہ سو روپے تو یہ نہیں کہ وہ اس صاحب سے اس کی ساری جتنی بھی دیاری ہے وہ ایک دن کے کھانے میں ہی چلی جائے گی لیکن انڈیا میں سو ڈیرھ سو روپے ایک کھانے میں جائے گا تو باقی اس کے ساڑھے تین سو بچیں گے لیکن پاکستان میں ایک روپےہ بھی نہیں بچیں گے مطلب ایک ہزار کی جائے گا تو وہ اس کو ایک ہزار میں ہانڈی بھی نہیں شام کو بنا سکتا یہ حساب لگا لیں ہاں اگر یہ ایسا ہوتا نا کہ یہاں پہ سیلری زیادہ ہوتی مطلب وہاں پہ اگر پانچ سو روپے دیاری مل رہی ہے تو یہاں پہ اگر دو ہزار ملتی پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے برابر ہے کام پھر ایک اکول ہو جانا تھا کام پھر وہ خرچہ کر کے اپنی بچت بھی نکال سکتے تھے اگر وہاں پہ پانچ سو روپے سیلری ملتی ہے مہمینے کی تو یہاں پہ ملنی چاہیے تھی ساٹھ ہزار تو پھر ایک برابر ہے کام مشکل تو یہ تو ہمارے ملنے نہیں ہے جب ساٹھ ہزار کوئی دے تو میں کہتا ہوں کہ کیا بات ہے یہ بھی کرنے والی ہے یہاں جو ضروری بات یہ بھی کرنے والی ہے کہ یہ ہمارے حکمرانوں نے ہٹ درمی میں جو کی ہوئی ہے یہاں یہ بات ضروری ہے کہ اگر یہی پیاز ہم انڈیا سے کر لیں تو یہی پیاز ہمیں ابھی ہمیں مل رہے ہیں ایک ہزار سے تیرہ سو چودہ سو کی دھڑی مل رہی ہے ابھی میرے خیال ہے جو دھڑی میں پانچ کلو ہوتے ہیں پانچ کلو جو ہوتے ہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں اگر انڈیا سے ہم منگوائیں گے تو یہی ہمیں پائنچ سو پہ تک مل جائیں گے بلکہ پائنچ سو اچھا پیاز مل جائے گا ٹریڈنگ کا بار بار شورڈ آف جیتے ہیں ٹریڈنگ اسی لئے تو ہم کہتے ہیں اسی چیزیں ملیں گی ہمیں ابھی واقعی انہوں نے کہا چلو بار پانی میں ڈھو مریں تو واقعی یہ میرے حال میں پاکستانی عوام کو نہیں مرنا چاہیے یہ حکمرانوں کو مرنا چاہیے اور یہ ان لوگوں کے عوام کے اوپر اس وقت آتا ہے کہ جب آپ غلط بندے کو سلیکٹ کر لیتے ہیں لیکن پھر آپ کہیں گے کہ آپ تو سلیکٹ ہی نہیں کرتے آپ میں تو پاور ہی نہیں آپ تو کچھ کار نہیں سکتے تو یہ بھی ریالٹی ہے تو اس لئے کہتا ہوں کہ پاکستانی عوام پر کوئی قصور نہیں ہے وہ بیچارے اپنی دہاری لگا رہے ہیں مزدور دار ہیں بلے وہ کوئی جاپ کر رہے ہیں اور نائے تفائیر کے آپ کرتے ہیں بیچارے ہی طرح کر کے آتے ہیں اور اس کے بعد عوام کو یقین کرے کوئی اس سے سروکار نہیں کہ ہمارے اوپر کون سا حکمران ہے عوام کو صرف اتنا ہے کہ یہاں پہ سست پائی ہو جائے مہنگائی جو ہے وہ ختم ہو ہم لوگ کچھ چیزیں ملیں ہم لوگ یار ویسے پانچ فروری کو ہم نے کافی رونے دونے میں دن گزارا تھا کہ ہم کشمیر کے لیے ہمیں وہ کام نہیں کرنا جو کرنے والا ہے ہم بے وجہ والے کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے حالات حراب ہو رہے ہیں میرے نزدیک اور لیکن ریڈ دیکھ لیں جن کریں آلو کے جہاں پہ کتنے ہیں مٹر کے کتنے ہیں اور وہاں پہ کتنے ہیں اور ہر چیز انڈیا سے آ جا سکتی پھر بھی انہین لوگ کہیں گے نہیں یہاں پہ مہنگائی ہے اور یار تم لوگ بالکل یقین کرو سست پائی میں رہ رہے ہو مزے کارے ہو دو لاکھ میں گاڑی مل جاتی ہے آپ پہ وہ بیتی نہیں ہے پاکستان والی نہیں تو آپ کو بھی سمجھ آ جانی تھی وہ ہی نا آپ کو جو ہے وہ اس چیز کا شکر منانا چاہیے کہ ہم انڈیا میں رہ رہے ہیں اور اتنی سستی چیزیں مل رہی ہیں وہ اچھی چیزیں بھی ہیں سستی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں اچھی بھی ہیں ہماری والی کولٹیز ہیں ہماری والی کولٹیز یہ گاجہ دکھائی گئی ہے کتنی ہمزور دی پاکستان میں اور وہ بھی جناب ہام مار اور وہ آپ کو تمہارے جاتا ہے ڈبل پرائیس پہ اور جو اریجنل چیز ہوگی اچھی چیز ہوگی اس کی ریٹ کی تو بات ہی نہ کریں اگر آپ کو ملے گا پہلے وقتوں میں یہ دیسی کی اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ہشک میوہ جات جو ہیں جتنے بھی نٹس وغیرہ یہ وہ ایزیلی اویلیبل ہوتے تھے اور ان کی پرائیس ایسی نہیں تھی اب بھی چلگوزہ جو ہے وہ بھائی آزاروں میں بات ہے اس کی اور عبام جو ہے بولتی ہے کہ ہیرے ہیں ہیرے وہ جو جرکی ویڈیو بیچ میں آ رہی تھی میرے حال میں چودری ہیں کیا نام آن کا سویب چودری دوسرے جو ہیں وہ دوسروں کا بھی بیچ میں آیا تھا دوسرے بھی ہیں وہ جو انٹرویو کرتے ہیں وہ ان کا نام بھی وہ چودری ہیں وہ بھی وہ جو ہیں مزفر چودری مزفر چودری وہ ان کا بھی انٹرویو دیکھا تھا اور جہاں پہ وہ کہہ رہے تھے کہ مونک پلی جو ہے یہ گریبوں کی کچھ کمیوہ جات ہے وہ بھی جینا جا رہا ہے ان سے تو میرے اس کے وہ بھی آپ افورڈ نہیں کر سکتے وہ بھی اتنا ایسپینسیب ہو گیا دوسرے میوہ جات کی تو بات ہی مات کرنے تو ہر چیز کو آگ اس لیے لگی ہوئی ہے کہ عوام جو ہے ان کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں ہے آج میں نے نا وہ ایک ریڈی والا گھڑا تھا تو میں ادھر ہی گھڑا تھا تو میں نے اسے پوچھا وہ نا ایک مکس ہے اس کے پاس میوہ جاتے تین چار آئٹم تھی اس کے پاس مطلب بیچ میں ایک موپھلی تھی دوسرا وہ ساؤوی تھی کشمیش اور تیسرا جو تھی وہ اس میں کاجو شاجو کچھ بھی نہیں خروٹ تھا اور ایک چیز اور تھی خجور تھی یا پتہ نہیں کیا تھا وہ تین سو رپے کی پاؤ تین سو رپے کی پاؤ مطلب گنجے کی بارہ سو رپے کیلو بارہ سو رپے کیلو وہ چار چیزیں مکس ہوئیں بارہ سو رپے کیلو میرے دوست میں شہر جا کے بڑا فرنی باقی ہے شہر جا کے وہ اترا سا فیکٹ ہے اور ٹرانسپیرنٹ سا تو اسے نظر آیا تو اس میں اس کوشک میں بجات نظر آیا تو وہ موہ لچایا کہتا ہے کھانے کو دل کر رہا ہے میں نے کہا لے لو میں بھی وہی دیکھ رہا تھا میں نے کہا چلو لے لیتا ہوں جیسے ہی اس کے ایک لیے جیسے ہی اس نے وہاں ڈالا لے تو پاگل کے بچے نے سٹارٹ اپ کرتے میں اٹھایا نہیں یہ پوچھا نہیں یہ کھول لیا ہے کھول کے کھانا شروع کر دیا ہے تو کھاتے کھاتے کہتا ہے اور کیا کیا یہ وہ جیسے بڑا لینلورڈ بندہ ہوتا ہے ایکزام سے کہتا ہے بھائی کیا پرائیس ہے اس کے نہیں کوئی اور تھا کوئی اور تھا وہ تو چھے بار پوچھتا ہے وہ تو جیسے بار کی نہیں کرتا ہے سوچی ہے تو بارال وہ جیسے اس نے پوچھا تو اس نے کہا بھائی ساب پندرہ سو تو ایکزام سے کہتا ہے کتنے بھائی ساب صرف ایک لیا ہے یہ ایک ہے انہوں نے کہا بھائی آپ نے کھول لیا ہے یہ پندرہ سو آپ کو دینا پڑے گا میں نے کہا بھائی آگے ہو نا کہتا ہے اس میں کیا کیا لواز مادہ یہ کتنے کہ یہ انہوں نے کہا بھائی ہم نے پیکٹ بنائے ہوتے ہیں آپ یہ گننے پر مت جائیں یا کتنا کس میں کونسا کروڑ زیادہ ڈالا ہوا ہے یا چلوزے زیادہ ڈالے ہوئی ہیں یا کچھ اور میواجات انہوں نے کہا یہ مکس پیکٹ یہ مہنگی ہوتے ہیں اور آپ کو ریٹ پتا ہے ٹھیک ہے پھر وہ چھپ کر گیا تو چارے نے جب پندرہ سو نکال لے اوہ اللہ پندرہ سو بہت زیادہ تھا مو دیکھنے والا تھا اس نے پندرہ سو بہت زیادہ لگایا اتنا پیکٹ تھا جتنا ٹھیک ہے بھائی اتنا پیکٹ پا بھی نہیں ہوگا وہ بڑا ہو تھا بھائی پا ہوگا بھاس زیادہ سے زیادہ پندرہ سے بہت زیادہ اس میں سب سے زیادہ مجھے جو چیز نظر آئی ہے وہ کاجو تھے لیکن وہ کاجو جو ہیں وہ مشین کے سروج اسے کیئیٹ کرتے ہیں وہ ویسے تھے اور وہ فیکٹری میڈ جو ہوتے ہیں وہ وہ تھے کاجو جو ہے احسن اور طرح کا ہوتا ہے یہ دوہنبر کاجو جو یہاں تو زیادہ مال دوہ یہ مہنگے اس نے لگائے ہیں اس کو پتا تھا اس نے پندرہ لیا ہے بہرحال اس کو دینے پڑے اور جو رستے میں بھائی اس کا مو لڑکا ہوا تھا وہ پھر کوس رہا تھا گالیاں دے رہا تھا جو مطلب سیاستان ہے ہم نے سلیکٹ کیوں کیا ان کو یہ اور میں نے کہا بھائی جو سابیں پڑتی ہیں نا جب آپ کا آج جو ہے نا دروازے میں آجے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جب آپ کی جیب سے پیسے جاتے ہیں نا زیادہ تکلیف ہوتی ہیں اور وہ بھی آپ کے حلال کے پیسے ہو اور آپ نے اتنی میند کر کے کمائے ہو اور اس کے اوپر آپ کو ڈبل دینا پڑ جئے اور وہ ویدن سیکنڈ وہ جتنی بھی کمائے ہوئے آپ کی دیاری لگائی ہوئی یا منتلی آپ کی انکم ہے وہ ایک دم سے آپ کی آج سے جاتی نظر آئے تو پھر میرے حال میں تکلیف ہوتی ہے انسان کو پھر سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ بھائی ہم نے جو ڈسکو سلیک کیا یہ کیوں کیا ہے ہم نے گلتی کر دی ہے لیکن بار بار کہتے ہیں ضرور ہے کہ گلتی کر دی ہے لیکن ایڈ ڈی انڈ پھر وہی کل کچھ پھر ہم نے کر دی لیکن اس بار چلے فیصلہ دیکھتے ہیں کیا ہوگا اپنی طرف سے تو کوشش کر رہے ہیں باقی ان کی دیٹیل اچھی تھی اور انہوں نے ایڈیڈنگ بہت اچھی کی ہے بیچ میں کلپ لگایا مزا ہے دیکھیں انجھوئے کیا لائک کر دیں شیئر کر دیں سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویمیل پر کیا رکھئے گا اللہ حافظ